سارا مجموعہ آپ اٹھا کر ملو سبحان اللہ محترم حضرات یہ پرگرام آپ نعمت اللہ نیٹبر کے جانب سے سماد کر رہے ہیں حسنة حل بها البلاء قیل وما ہی یا رسول اللہ فقال اسا کان المغنم الدبلاء فالامانت مغنما والسکات مغرما واتعا الرجل سوجته وقا امه وبر صديقه وچفا ابا وارتفاعت الاسمات في المساجد وكان زیب القوم ارزرهم وکرم الرجل عن خوف الشر وشرفت الخبور ولو بسر حریر وقتو خذتی القینات والمعازی فلاعنا آخر حاضر امت اولا زور سے بولتو سبحان اللہ بہت شاندار حدیث قلیجہ ہی لائے گا مطلب سنیے کیا میرے پیغمبر نے چودہ سو برس پہلے دنیا میں جو کچھ ہونے والا تھا ایک ایک بات کو پیغمبر نے ارے بولو کھول کر رکھ دیا تاکہ میری امت کو پریشانی زور سے بولو میری امت کو پریشانی نہ ہو لیکن اگر امت پریشان ہو رہی ہے تو یہ ان کا اپنا قصور ہے ارزور سے بولو یہ ان کا اپنا قصور ہے سنیے حدیث کا مطلب سنیے ادھر دیکھئے چکا بیا نبی نے ارشان فرمایا آخر نے ارشان فرمایا جس دن میری امت میں پندرہ خرابیاں سم جائیں گی کتنی خرابیاں زور سے بولو نبی نے ارشان فرمایا جس دن میری امت میں پندرہ خرابیاں سم جائیں گی چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی پریشانیاں گھیر لیں گی مسلمان پریشان رہے گا مسلمان برباد ہوگا مسلمان سلیل ہوگا مسلمان مصبا ہوگا جب تک توبہ نہ کر لے جب تک معافی نہ مانگ لے اللہ کو رو رو کر نازی نہ کر لے مسلمان پریشان رہے گا جب تک امام دروست نہ کر لے مسلمان پریشان رہے گا جب تک گناہوں سے توبہ نہ کرے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ پندرہ خرابیاں کیا ہے کیا پوچھا زور سے بولو وہ پندرہ خرابیاں کیا ہے تو نبی نے ارشاد فرمایا اِسَا کَانَ الْمَغْنَبُ الدُّبَلَا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمَا وَالْسَكَانَةُ مَغْرَمَا الٰ آخری الحدیث فائزمبر نے فرمایا جب لوگ مانے خنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے امانت میں خیانت کرنے لگے زکاة دینے کو تعوان سمجھنے لگے لوگ بیوی کی بات مانے ماں کو ناراض رکھے دوست سے مہا عبد کرے باق پر ظلم کرے مسجد میں لرائی کرے خنڈوں کی تازین کرے خنڈوں کا احترام کرے چور پیمانوں کو اپنا حاکم بنالے اپنا سردار بنالے شراب نوشی آم ہو جائے زناکاری آم ہو جائے ریشنی کپڑے آم ہو جائے کانے پچانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے لوگ سرکو پر لاؤنڈیوں سے ناج کروائے لاؤنڈیوں سے دانس کروائے دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے لوگ ان کو پورا بھلا کہے لوگ ان کو بیوکوف کہے جس در یہ بندرہ خرابیاں میری امت میں سما جائے گی چاروں طرف سے مصیبتیں گھر لیں گی کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو اب میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں پوچھو اجازت ہے بچے کو میں تھا یہ اگر پیشاپ کی ضرورت نہیں ہے تو میں تھا لیں گیا اور ضرورت ہے تو جانے دیں گے اور بولو اجازت ہے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں نبی نے کہاں پندرہ خرابیات کتنی خرابیات اور زور سے بولو لیکن آج تو ہم لوگ گناہوں میں چکڑے ہوئے ہیں زور سے بولو آج ہم لوگ گناہوں میں چکڑے ہوئے گناہوں کی سنجیڑ میں زور سے بولو بدے ہوئے ہیں سر تک گناہ پہنچ چکا ہے آج لوگ کہتے ہیں مسلمان بڑا پریشان ہے آپ اپنا کردار تو دیکھو آپ اپنا کریکٹر تو دیکھو آپ اپنا ایمان تو دیکھو ادھر دیکھ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مرد مومین ہیں یا مرد مومن کس کو کہتے ہیں پتا ہے ادھر دیں مرد مومن اس کو کہتے ہیں جو اپنے ماں سے بھی زیادہ اپنے باپ سے بھی زیادہ اپنی آن و اولاد سے زیادہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اس کو مرد مومن کہتے ہیں لیکن حضرات آج ماملہ الٹا ہے الٹا اور بولو اللہ رسول کو بھول گئے بچوں کی خاتن انسان نماز چھوڑ دیتا ہے بچوں کی خاتن انسان آرام پیسے کی طرف لپکتا ہے اور بولو اپنے رشتہ داروں کو آگے بڑھانے کے لیے انسان نجانے کتنی ناپاک پوششے کرتا ہے میری طرف دیکھو اللہ رسول کی سچی فقی محبت کا نام ایمان ہے میری طرف دیکھو ایمان اگر مضبوط ہے تو مسلمان مضبوط ہے زور سے بولو ایمان اگر مضبوط ہے تو مسلمان مضبوط اور ایمان کمزور تو مسلمان کمزور اچھا ایک بات بتائیے آپ کے اندر طاقت کب تک ہے جب تک آپ زندہ ہیں زور سے بولو جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے بدل میں طاقت ہے آپ بہت بڑے پہلوان ہیں ادھر دیکھئے بازو میں بہت زیادہ طاقت ہے لیکن چیز میں روح نکل جائے گی ساری طاقتیں بکار دماغ ہے مگر کام نہیں کر سکتے آگ پاؤں ہے مگر کام نہیں کر سکتے آنکھیں ہیں مگر دیکھ رہی سکتے تو بدن کے اندر جو طاقت تھی بدن کے اندر جو کمال تھا یہ روح کا کمال تھا ایسے ہی ایمان کی روح اللہ رسول کی محبت ہے زور سے بولو ایمان کی روح اللہ رسول کی محبت ہے اگر یہ محبت سینے میں کم پر جائے تو گویا آپ کی آتمہ کمزور ہو رہی ہے روح کمزور ہو رہی ہے اور جب روح کمزور ہو جاتا ہے ہو جاتی ہے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو مسلمان کمزور ہو جاتا ہے ورنہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو مسلمان سے مقابلہ کر سکے دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو مسلمان کی نظر سے نظر ملا کر بات کر سکے دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو مسلمان کے سینہ کے سامنے اپنا سینہ دکھا سکے چونکہ مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی طاقت میں ضائق نہیں ہے سب سے بڑی طاقت فوج رہی ہے مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی طاقت ایمان ہے ایمان اگر ایمان مضبوط ہے تو مسلمان ہر جگہ کامیاب ہے اور ایمان کمزور ہے تو بولو ہر جگہ پھیل ہے ادھر دیکھو مسلمان کس کو کہتے آپ کو پتا ہے بچے کو بیٹھائیے جلسے میں اٹھک بیٹھک نہ ہو مولانا ربانی تو چاہتے ہیں کہ بولے لیکن اگر مائک مجھ کو دماغ دے یا آپ کو صحیح آواز نہ ملے تو مولانا ربانی کا قصور نہیں آپ کا قصور ہے اور ان کی سٹنگ کا معاملہ ہے انہوں نے اُلٹا پلٹی کیا آپ کو آواز صحیح نہ ملے تو مولانا ربانی صاحب کو اپنی جگہ صحیح ہے اجازت ہے زور سے بڑے اجازت ہے بابو لوگ دھیان سے سرو میری طرف دیکھو ذہن کو حاضر رکھو آج کل لوگ سمجھتے ہیں مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہے مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام زور سے بلو اب تو سلطار ہے مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام محمد ہے چاہے وہ شراب پیئے چاہے وہ جھوہ کھیلے چاہے وہ حرام کمائے چاہے وہ نشوت کھائے چاہے وہ گھنڈا گردی کرے چاہے وہ چار سو بیسی کرے چاہے وہ لوگوں کا مٹڑ کرے چاہے وہ لوگوں کا قتل کرے میری طرف دیکھو مسلمان کس کو کہتے ہیں آپ کی حدیث کہتی ہے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو برزبولو جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ شریعت کے مطابق ہو جس کی داڑھی شریعت کے مطابق ہو جس کا کپڑا شریعت کے مطابق ہو جس کے بال بچے شریعت کے مطابق ہو جس کا کھانا پینا شریعت کے مطابق ہو جس کے گھر کا ماحول شریعت کے مطابق ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں جو پنجبختہ نباز کا پابند ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں جو پروسیوں کا حق ادا کرتا ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے ماباپ کی خدمتیں کرتا ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب چھوا سکتا سے دور رہتا ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ ٹرین میں رہے تو مسلمان برگر فلائٹ میں رہے تو مسلمان برگر میدان میں رہے تو مسلمان برگر جنگل میں رہے تو مسلمان برگر مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ قریب آنے کی ضرورت رہی ہے دور سے دیکھیں تو بہچان لیں کہ نبی کا غلام جا رہا ہے اسلام کا ماننے والا جا رہا ہے نبی کا کلمہ پڑھنے والا جا رہا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں لیکن آج تو ہمارے بغل میں مسلم بچہ بیٹھا ہوتا ہے ہرے زور سے بولو مسلم بچہ بیٹھا ہوتا ہے لیکن جب تک نام نہیں پوچھتا ہوں پتہ نہیں چلتا یہ بھنگی کی اولاد ہے کہ مسلمان کا بیٹھا ہے یہ بھنگی کی اولاد ہے کہ مسلمان کا بیٹھا ہے آج ہم ترینوں میں چلتے ہیں بچے دھیان سے سرو آج ہم ترینوں میں چلتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ مولانا ربانی بیٹھے گرچے بولو نام نہیں جانتے پہچانتے نہیں لیکن اتنا تو جانتے ہیں کہ مولانا ہے مولانا ترین میں جب چکن آتا ہی کھانا بیچنے والا آتا ہے بولو ٹرین کی طرف سے پینٹری کار کی طرف سے تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو کیسا کھانا چاہیے سادہ چاہیے شاکہاری چاہیے کہ بولو آپ کو چکن چاہیے تو میں دیکھتا ہوں مسلمان کا بچہ ہوتا ہے ایک ذرا شرم و حیاء نہیں وہ فخر سے کہتا ہے مجھے چکن چاہیے اگر مسلمان کی اولاد تمہیں پتہ ہے وہ چکن کس نے زبا کیا کیا تم کو پتہ ہے کہ وہ چکن حرام ہے کہ حرام ہے تم کو مسئلہ معلوم نہیں تم سمجھتے ہو صرف زبا کر دیا تو مرغہ حلال ہو گیا یا پکڑا حلال ہو گیا گوشت حلال کب ہوتا ہے گوشت زبا کرنے والا بھی مسلمان ہونا چاہیے پکانے والا باورچی بھی مسلمان ہونا چاہیے اور پکنے کے بعد جو آپ تک گوشت لے کے پہنچا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہونا چاہیے تب آپ کے لئے وہ گوشت حلال ہے لیکن مان کر چلیے زبا آپ نے کیا بھونٹی آپ نے بنایا پکایا آپ نے لیکن غیر مسلم مجھ کو کھیلانے آیا تب بھی حرام ہے تب بھی حرام ہے یہ ہماری شریعت کہتی ہے گوشت مسلمان کے لئے مصبق جائز ہے کہ زبا کرنے والا بھی مسلمان ہو بیچنے والا بھی مسلمان ہو پکانے والا بھی مسلمان ہو آپ تک پہنچانے والا بھی مسلمان ہو صرف زبا کرنے سے حلال نہیں ہوگا بلکہ بسم اللہ اللہ اکمر پڑھ کے زبا کرے اور زبا کرنے والا مسلمان ہو پوٹی بنانے والا مسلمان ہو بیچنے والا مسلمان ہو پکانے والا مسلمان ہو اگر پکانے والا باورچی غیر مسلم ہے تو مسلمان اگر بیٹھ کر پکوا رہا ہے تب تو حلال ہے اور اگر دس منت کے لئے کورسی چھوڑ کر بغیر اپنی جنہ پہ کسی محافظ کو بیٹھائے ہوئے لیٹرنگ کھانے میں چلا گیا تو اب وہی گوشت آپ کے لئے حرام ہو گیا تو گوشت کا مسئلہ بڑا سخت ہے ٹرین میں چلو تو سادھا کھانا کھاؤ پہر کے ہوتل میں جاؤ تو سادھا کھانا کھاؤ آج کے دور میں کتنی بیمالی ہے سڑا ہوا مرگا ہوتلوں میں بکتا ہے اور بولئے آج تک آپ نے سڑک کے کنارے جانوروں کو مرا ہوا دیکھا ہوگا لیکن ہزاروں فارم ہیں لیکن کہیں بھی فارم کے کنارے میں مرا ہوا مرگا اپنے نہیں دیکھا ہوگا جتنے مرے ہوئے مرگے ہوتے ہیں اس کی کھال اتار کر پڑے پڑے ہوتلوں میں سفلائی کر دیا جاتا ہے شادی کے موقع سے کسی پروگرام کے موقع سے اس کو ٹکرے ٹکرے کانٹ کرتے بنا دیا جاتا ہے تو گوشت کھانے سے پہلے سوچو فلائیت میں چلو تو سادھا کھانا کھاؤ ترین میں چلو تو سادھا کھانا کھاؤ مسلمان کے بچے ہو مسلمان بن کر رہو غلطی تم کرتے ہو بدنام مذہب ہوتا ہے غلطی تم کرتے ہو دلیل سارے لوگوں کے لیے وہ چیر دلیل بن جاتی ہے وہ کام مت کرو جس سے لوگ مسلمان کو بدنام کرے اب آگے چلیے یہ تو کھانے پیرے کی بات تھی اب ہم کپڑے پہ بات کریں آج ہم ترینوں میں چلتے ہیں اے بچے سئی زبیٹ سئی زبیٹھو سئی انداز میں بیٹھو اگر دیکھو آج ہم ترینوں میں چلتے ہیں مسلمان کے بچے کان میں بالیاں پہنے ہوتے ہیں ہاتھ میں دھادا بادے ہوتے ہیں دوسرے ہاتھ میں کڑا پہنے ہوتے ہیں اللہ جو چمار پاسی لوگ کیا کرتے تھے آج دھو کر رہے ہو شرب نہیں آ رہی ہے تم کو دیکھنے کے بعد لوگ کہے گا کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے اے ہمارے بچوں ہاتھ میں کڑا پہتنا حرام ہاں کان میں بالی پہننا حرام ہاتھ میں دھادا بادنا حرام یہ سب حرام کام ہے ایسی غلطی سے بچو اب کپڑے پڑاؤ آج مسلمان بچہ کپڑا کیسا پہنتا آپ کو معلوم ہے جیسا یہودی پہنتا ہے جیسا انگریس پہنتا ہے میں آپ سے بنا نہیں کرتا کہ پینٹ مت پہنو اور پہننا چاہتے ہیں آپ پینٹ بھی پہنیے شرط بھی پہنیے جن سے بھی پہنیے لیکن آپ سوڑیے ان کی نقلبت کیجئے وہ کات کر پہنتے ہیں آپ بھی کات کر پہنتے ہیں وہ جسم کو ننگا کرتے ہیں آپ بھی جسم کو ننگا کرتے ہیں وہ پینٹ کو اس قدر چھوٹا بنا دیتے ہیں کہ تھوڑی سی کمر جھوپ جائے تو جسم ننگا ہو جائے شرط کرو تمہاری ماں تمہارے سامرے بیٹھی ہے تمہاری بہن تمہارے سامرے بیٹھی ہے تمہارے گھر کے لوگ بیٹھے ہیں تمہارے دوست نحباب بیٹھے ہیں بورا سا چھوکے تو کمر بولو پورا جسم کھل گیا آپ ننگے ہو گئے مسلمان کا بچہ ننگا نہیں ہوتا اسلام پردے میں رہنے کا حکم دیتا ہے آپ کو پینٹ پہننا ہے تو مکمل پہنو اگر مارکٹ میں نہیں ملتا ایسا پینٹ تو کپڑے خرید کر ترزی سے سیلاو لیکن انگریز کی نقل مت کرو وہ کام مت کرو کہ غلطی تم کرو پدنام سارے مسلمان ہو اے ہمارے بچوں یہ تو کپڑے کی بات ہے اور بھی آگے چلیے آج کپڑا ہم اتنا ٹائٹ پہنے ہیں مسئلہ سوریے اگر کوئی بچہ کوئی لڑکا یا کوئی بھی مسلمان اتنا ٹائٹ کپڑا پہنے ہو کہ اس تینجہ کرنے میں دکت ہوتی ہو پاکھانا پیشاپ کرنے میں دکت ہوتی ہو نماز پرنے میں دکت ہوتی ہو یا اس کو اتنا خیال ہو کہ اگر ہم بائٹ کر پیشاپ کریں گے تو پیشاپ کا قطرہ اندر اندر ٹھہر جائے گا پیشاپ کا قطرہ راستے میں ٹھہر جائے گا تو اس طرح کا پینٹ پہننا حرام 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 اس لیے ایسے کپڑوں سے بچو مسلمان ہو مسلمان کا کپڑا پہنو مسلمان ہو اچھے انداز میں کپڑا پہنو لوز کپڑا پہنو اور ایک بات سنتے چلو بالوں کو رکھنے کی بات ہے اللہ جمین ویحب جمال اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ بال نہ رکھو میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ موچ نہ رکھو خوب اچھا کپڑا پہنو خوب اچھے انداز میں بال لکھو لیکن بال پندر کی طرح مت رکھو انگریز لوگ کبوتر کا گھوسنہ بنا دیتے ہیں تو تم بھی اوپر میں کبوتر کا گھوسنہ بنا دیتے ہو ادھر دیکھ یہ سب چال انگریزوں کا طریقہ ہے آپ کو بان لکھنا ہے تو اس انداز میں رکھو کہ لوگ کہے شریف کا بچہ ہے مسلمان کا بچہ ہے لوگ دیکھنے کے بعد کہے اچھے گھرانے کا ہے لیکن آج خلطی ایسی کرتے ہو جس سے پورا مذہب بدناب ہوتا ہے پوری شریف بدناب ہوتی ہے اس لیے مسلمان ہو تو مسلمان بن کر رہو پیغمبر نے فروایا جس دن مسلمانوں میں پندرہ خرابیاں سما جائے گی چاروں طرف سے مسئیبتیں گھیر لیں گی بربادی گھیر لیں گی اس لیے توبہ کرو ایک بات اور سنتے چلو پیغمبر نے جو پندرہ خرابیوں کا ذکر کیا کیا اس میں پندرہ خرابیوں میں کیا کیا بیان کیا فرمایا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دے دوست کی عزت کریں پیغمبر نے فرمایا کہ چور بیوانوں کو اپنا حاکم بنائیں آج ہو رہا ہے کی نہیں تمہارا ایمیلے کون بنتا ہے تمہارا ایمپی کون بنتا ہے جوڑ سے بڑ تمہارا حاکم کون بنتا ہے اگر کوئی نمازی کھڑا ہو جائے تو لوگ کہیں گے یہ کہاں سے کھڑا ہو گیا اگر کوئی حاجی کھڑا ہو جائے تو لوگ کہیں گے یہ کہاں سے کھڑا ہو گیا کوئی اچھا آدمی کھڑا ہو جائے حاکم بناتے ہو چوڑ پیمان گنڈوں کا انتخاب کرتے ہو تو یقینی بات ہے پیغمبر نے فرمایا جس دن مسلمان چوڑ پیمانوں کو حاکم بنائے گا اسی دن بنائے گھیر لیں گی مسئیبتیں گھیر لیں گی اس لیے اپنا وقت بدلو اپنی حالتیں بدلو اپنا محول بدلو جہاں بھی رہو خود بھی اچھے بنو اور اچھے لوگوں کو حاکم بناو اچھے لوگوں کا انتخاب کرو یہ تو بات شریف میں نے کر دیا اجازت دیجئے تو میں تیسری حدیث سناتا ہوں